اسلام علیکم میں ہوں زیبا علی اور میں ہوں بلال احمد روح عفضہ تھنڈی میٹھی ریسپیز کے ایک اور اپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح عفضہ مشروبات کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جسے سنتے ہی نہ صرف تازگی اور تھنڈک کا احساس ہوتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے طبیعت میں بھاری پن بھی محسوس نہیں ہوتا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ روح عفضہ سب سے بہترین ہے تو آئیے اسی کے ساتھ اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بلال آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں جی آج ہم بنانا بتا رہے ہیں پپایا فول وید روح عفضہ پپایا فول وید روح عفضہ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں پپیتا چاہیے ہوگا پپایا تو رسل لیمن جوس ویپ کریم اور افکرس روح عفضہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پپایا کو ہم چاپ کریں گے ٹھیک ہے اسے کٹیں گے اب اس کے ہم بلکل باریک باریک اس کے ہم چاپ کریں گے نائف سے باریک ہونا ضروری ہے باریک ہونا بلکل باریک باریک لازمی ہے جی آئی سے بلکل باریک باریک ہم اس سے چاپ کر لیں گے نائف سے اور یہ سب سے زیادہ اسی طریقے سے ایزی رہے گا جی آئی اسی طریقے سے بلکل آپ نے بلکل میش نہیں کرنا ہمیں جیسے کہ بلینڈر میں ہم اسے میش کرتے ہیں اسے ہم تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے چنک پیسیز ہونے چاہیے تاکہ جب آپ یہ کھائیں تو اس کے آپ کے فیل ہو نہ زیادہ بڑے پیسز ہو نہ بلکل چھوٹے اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا جاؤں گی کہ بیماری کے دنوں کے بعد انسان بہت ویک فیل کرتا ہے روح افزہ کے استعمال سے ہماری وہ ویکنس کور ہو جاتی ہے تو روح افزہ ڈیلی ایک گلاس مست پیا کریں جی ہاں اس کو ہم اب اس میں بال میں ڈال چکے ہیں اور اب ہم اس کے لئے ایسا کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا ہم یہ ہم نے کریم وپٹ کی ہے تھوڑی سی یہ اس میں ڈالیں گے کتنا تقریبا دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ ہم دالیں گے اور اس میں تھوڑا سا لائم جوز جس ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور اس میں ہم روح افزہ ٹی بل سپون ٹی بل سپون ٹی بل سپون یہ ہم نے ڈالا اس میں ہم اسے مکس کریں گے جیسے جیسے ہم بلائیں گے دیکھئے اس کو کمپلیٹلی ہم مکس کر دیں گے جی ہم کمپلیٹلی ہم نے اسے مکس کر دیا ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا یہ مکس ہو گیا یہ تیار اور اسے ہم اس کو گلاس میں ڈالیں گے آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ 같습니다 جی ہم اس طرح سے گلاس میں ڈال لیں گے اس میں گلاس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا گلاس میں ڈالا اور اس کو پر ہم تھوڑا سا یہ اب ہم اس میں ایک لیئر اور پھر روح عفضہ سے ٹوپنگ کر کے اس کے بعد دوسری لیئر بنائیں گے دوسری لیئر بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تیار ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں ری کیپ کی طرف سب سے پہلے پپیتے کو چاپ کر کے ایک باؤر میں نکال لیں پھر اس میں کرین لیمن جو ڈال کر اس کو میکس کر لیں اب روح عفضہ کی تہہ کے ساتھ گلاس میں نکال لیں لیجے مزیدار پپایا پھول وید روح عفضہ تیار ہے